نمشکار میں ہوں وسیر مکرم حاضر ہوں میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ سی آئی وی انڈیا نیوز پر سماج سے بھی فیضل اور فبننے خان سنوارا آزمگڑ کی طرف سے سمستہ دیسواشیوں کو رمضان اور عید کی دلی مبارک بات شادی ہوئی فرحتیا یا فرسندگ پریستیوں میں موت لیکن پھول پھول کتوالی چھت کی رہنے والی مینکشی کی موت کے بعد جب سسرال والوں پر جلا کر مارنے کا آروپ لگا تو معاملے میں کچھ ستیتہ پاتے ہوئے پولیس نے دو لوگوں کی گرفتاری کی مردکہ کا پتے ابھی بھی باہر ہے اور اب وہ مقدمہ درج کرانے والے لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے فیلحال پیڑت پریوار پولیس اجکشک آواز پہنچا اور گیاپن سوپ کا جان مال کی گوہار لگائی کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ ایک طرف جہاں گھر کی عورتوں کو گھر کی لکشمی سمجھا جاتا ہے وہیں آج بھی ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی لیے باتیں معنی نہیں رکھتی پولپور کتوالی چھت کی رہنے والی مینکشی کی شادی ایک سال پور دیوگاں کتوالی میں ہوئی لیکن سسرال والوں کو دہیج کی حوث اس قدر چڑھی کی گھر میں آئے دن کلے ہونے لگی اور آخر کار ایک دن سندگ پرستیدیوں میں مناخشی کی موت ہو گئی اس پورے گھٹنا کرم کے بعد گھر والوں کے بیان کے آدھار پر پولیس نے مرتکہ کے پتی ساس اور سسر کے خلاب دہیج ہتیا کا مقدمہ درج کر اس معاملے میں ساس اور سسر کی غرفتاری بھی کر لی گئی ہے جبکہ اس کا پتی ابھی بھی فرار چل رہا ہے مرتکہ کے پتی راکیش کو یہ لگ رہا ہے کہ اب قانون کے سکنجے میں وہ بھی فسے گا لہٰذا اس نے مرتکہ کے گھر والوں کو دھمکی دے کر معاملے میں سلح سمجھوتا ہے کرنے کے لیے دباہ بنانا شروع کر دیا ہے مرتکہ کے گھر والوں کے مطابق راکیش دوارہ انہیں دھمکی دے جا رہی ہے کہ اگر یہ سلح نہیں ہوا تو پورے پریوائر کو جان سے مار دے گا دھمکی سے درہ سرما پریوائر پولیس ادکشک کاریالے پہنچا ہے جہاں پولیس ادکشک کو ایک جاپن سوپ کر اپنی جان مال کی سرکشہ کی گوہار لگائی ہے ایک گرپتار ہوا ہے سسور باقی پرار ہے ہاں لڑکے کی طرف سلح کرنے کی دھمکی مل لئی ہے نہیں کریں گے تو جان سے مار دیں گے پولیس جو ہے ٹال مٹول کر رہی ہے وہ بولتی ہے یہ گلت ہے اب جو دبانے کی کوشش کر رہی ہے مل کر کے وہ بچانا چاہتی ہے اگر آپ کو ہماری خبر اچھے لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی سکرین پر دکھ رہی گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشن پہنچتے رہیں